ہاں میرے پیارے دوستو ہم آپ کو زہیم ٹی وی یوٹیوب چینل پر ویلکم کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ علو بینگن سبزی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے کچن میں بیسک سمان اسی سے بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ مزیدار سی ریسپی تو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ بیل ایکن والے بٹن کو بھی دبا لیں یہ بلکل فری ہے تو کرتے ہیں جی ہم اپنی ریسپی سٹار تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لے لیا ہے بینگن آڈا گلو بینگن ہم نے کٹ کے ان کو ہلکا سا نمک لگا کے رکھ لیا تھا تو آر ایڈ ہم نے فلیم کے اوپر ایک پین میں تھوڑا سا آئیڈ ڈال کے چار سے پانچ چمچ رکھا ہوا تھا اب ہم نے اس میں کر لیا ہے بینگن آئیڈ ان کو ہم نے کرنا ہے جی فرائی بلکل ہم نے ان کو کوک نہیں کر لینا ہلکا سا ان کو کرنا ہے ہم نے اپنے سارے بینگن فرائی کر لینا ہے تو اب ہم نے آر ایڈ کر لیا ہے آلو آلو کو بھی ہم نے سیم بینگنوں کی طرح ہی بلکل تھوڑا سا نمک لگا کے رکھا ہوا تھا اب ان کو بھی ہم کر لیتے ہیں فرائی یہ بھی ہمارے پاس آدھا کلو سے تھوڑے زیادہ آلو تھے ان کو بھی ہم نے آف دن کر لینا ہے بلکل ہم نے ان کو کوک نہیں کرنا ہے تو ساتھ ہم رکھ لیتے ہیں جی اپنا دوسرا پین اور اس میں ہم نے آئل آئیڈ کر لیا ہے جس میں ہم نے بینگن اور علو فرائی کی ہے اور تھوڑا سا ہم اور آئل آئٹ کریں گے اس میں چار سے پانچ چمچ اس میں مزید آئل آئٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے آئل اس میں زیادہ آیا نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے اپنی سبزیاں آرڈی فرائی کر لی ہیں آئل میں ان میں بھی آئل رہ جاتا ہے تو اس میں ہم نے ایک عدد لے لیا تھا پیاز جس کو ہم نے ایسے چوب کر کے کٹ لیا ہے اس کو ہم نے بلکل کوک نہیں کر لینا بلکل برون نہیں کرنا ہلکا ہم نے اس کو تھوڑا نرم کر لینا ہے تو جیسے ہمارا پیاز نرم ہو گیا ہے تو ہم نے سات سے آٹھ کلیاں لے لیتی لیسن کی اب ہم نے کر دی ہیں وہ آئیٹ ان کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ بھون لینا ہے پیاز میں اور اب ہم آئیٹ کر دیں اس میں جو ہم نے تین ادر ٹماٹر لیے تھے ان کی ہم نے پیوری بنا لیا ہے اب ٹماٹروں کے پیوری اس میں آئیٹ کر کے اس کو بھی ہم نے تین سے چار منٹ بکا لینا ہے جب تک ہمارا ٹماٹروں کا پانی خشک نہیں ہو جاتا تو اب دیکھ لیں ٹماٹروں کا پانی خشک ہو گیا ہے تو چلتے ہیں اپنی سپائسیز کی طرف سب سے پہلے ہم نے اس میں آئیٹ کر لیا ہے ہلدی آدھا ٹی سپون ہم نے اس میں ہلدی آئیٹ کی ہے ساتھ ہم اس میں ایک ٹی سپون ہم کر دیں گے لال مرچے ایک چمچ ہم اس میں کریں گے دھنیا پوڈر آئیٹ ادھا چمچ ہماری پاس ہے چلی فلیکسہ کھٹیوئی لال مرچے ہیں ہم آئیٹ کریں گے اور آدھا چمچ ہم اس میں کر دیں گے نمک آئیٹ اس کو ہم نے کچھ زیادہ نہیں پکانا اس کو ہم نے کچھ ہی سیکنڈ اپنی چے کر لینا ہے ساتھ ہم کر دیں گے تین چمچ دہی کے آئٹ تو دہی ڈالنے کے بعد آپ نے دہی کو پکا لینا ہے تب تک آپ نے پکانا ہے جب تک دہی کا پانی خشکنی ہو جائے دہی ہمیں بہت اچھی سی گریوی دے گا ایک فوم ٹائپ کی ہمارے پاس گریوی بن کے آ جائے گی جو بہت ہی مزیدار ہوتی ہے تو نمک آپ نے اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر لینا ہے اب ہم اس میں کر دیتے ہیں بینگن آئیڈ بینگنو کو ہم نے چار سے پانچ منٹ ایسے ہی کھلے پین میں فرائی کرنا ہے چار سے پانچ منٹ بینگنو کو اپنے مسالے کے ساتھ مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں کر دیں گے جی آلو آئیڈ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے پاس کتنی خوبصورت سا بینگنو میں جو گریوی ہے اس کا کتنا پیارا کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں کر دیتے ہیں جی آلو آئیڈ جو ہم نے آر ایڈی فرائی کی ہوئے ہیں ہاف ڈن فرائی کی ہوئے ہیں تو آلو کو ہم کر لیں گے اچھی طرح اس میں مکس ذرا اوپر نیچے کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا پیارا کلر ہے تو اب ہم اس میں ایک کپ پانی آئیڈ کریں گے پانی آپ نے زیادہ آئیڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے سبزیاں آر ایڈی ہاف ڈن کی ہوئی ہیں تو پانی آئیڈ کرنے کے بعد اس کو ذرا سا ہلا لیں اور اس کو کور کر کے رکھنے کے ہم ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تو بیچ میں ہم اس کو ایک بار دیکھ لیں گے تین سے چار منٹ کے بعد ہم نے اس میں لال مرچیں ڈال لی ہیں جو ہمارے پاس سبزی کے ساتھ لے کر آئے تھے بس خوبصورتی کے لیے ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو یہ آپ سکپ کر سکتے ہیں تو اب چار سے پانچ منٹ ہم نے مزید اس کو کور کر کے کوئی کر لیا ہے تو چار سے پانچ منٹ کوئی کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورتی آلو بینگر بن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم ساتھ کر لیتے ہیں کسوری میتھی آئیڈ اور تھوڑا سا ہم کریں گے اس کے ساتھ ہرا دھنیا آئیڈ اور اس کو ہم مزید ایک منٹ کور کر کے رکھ لیں گے سائیڈ پہ فلیم ہم نے بند کر دیا ہے تو یہ سبزی بکانے میں ٹوٹل ہم نے اس کو دس سے بارہ منٹ کور کر کے رکھا تھا آپ نے اس کو دس سے بارہ منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دینا یہ زیادہ گل جائیں گی تو پھر آپ کے لئے پرابلم ہوگی ہے ذرا بھی اچھی نہیں لگے گی تو اب ہم کر لیتے ہیں اس کو جی ایک پلیٹ میں ڈے شوڑ کر لیتے ہیں اور اوپر تھوڑا سا ڈالیں گے ہرا دنیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشی اللہ ہماری بہت ہی پیاری سی سبزی بن کے تیڑی ہوگی ہے تو آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم نے کچھ بھی اس میں نئی چیزیں آئیڈ نے کی سیم وہی چیزیں جو ہر کچھ میں مجود ہوتی ہیں تو آپ نے ترائی ضرور کرنا ہے آپ بلیو کریں یہ اس کا تیسٹ اللہ جواب ہوتا ہے تو آپ نے اپنا دینے ہمیں فیڈبیک ہمیں رہے گا آپ کے فیڈبیک کا انتظار ملتے ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نے کے بعد